اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں پچھلی ویڈیو میں اس موٹر کے کرنک سیٹ کو چینج کرنے کا ترہی کار آپ سے ڈسکس کیا گیا تھا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنک سیٹ نیا ڈالا ہو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موٹر کو پوری طرح سے کمپلیٹ کریں گے اور اس میں بوکی اور یہ وال پلیٹ پیکنگ وغیرہ لگا کے اسے ہم پوری طرح سے فٹ کر کے اسے چلا گے اس کے پریشر کو بھی چیک کریں گے اس کی آواز کو بھی چیک کریں گے تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ آخر تک میرے ساتھ رہے کہ کام کا پورا ترہی کار آپ کو سمجھ میں آسکتے ہیں اور نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل رضا الیکٹرونکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کرتے ہیں تو چلیے دوستوں کام شروع کرتے ہیں دوستوں ابھی ہمیں سب سے پہلے یہاں پر بھوکیوں کا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بھوکیا ہے اور یہ جو ہے اس طرح لگتی ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں اس کا گلاس لگا ہوا ہے یہ دیکھرے ہیں یہ آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے اس گلاس کے اندر یہ بھوکیاں اس طرح سے لگی ہو ہوتی ہیں اور اس طرح یہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ تکر پلیٹ سے یہ بند ہو جاتا ہے یہ پلیٹ یہاں پہ لگتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک چھوٹی سی سیل لگتی ہے دوستو یہ آدھی کا پمپ ہے اور اس میں یہ بوکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہے آدھی کی بوکیاں ہیں ایک ایچ پی کے پمپ میں ایک ایچ پی کا بوکی ہوتا ہے اور وہ بوکی اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور جتنے بھی ڈونگی پمپ کے موٹر ہیں اس میں آپ کو بوکیاں لگانی اسی طرح سے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے ڈونگی پمپ میں اسی طرح سے ہی بوکیاں لگتی ہیں آپ کو اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ اندر سائیڈ میں واشر نیا دینا ہے اور اس کے بعد پھر ایک واشر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر بھی میں نے واشر دیا ہے تو یہ بوکی لگا کے اس میں بھی واشر ہوگی اور پھر اس طرح سے ہم اسے لگائیں گے اگر بیچ والا واشر آپ نہ بھی دیں تو چل جائے گا لیکن ادھر اور ادھر یعنی فرن میں اور بیک میں واشر دینا لازمی ہے تو دیکھیں میں اسے فٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم اس واشر کو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے واشر کو اندر ڈال دیا ہے اب میں اس بوکی کو اس طرح سے اندر کے سائیڈ اس کا مو ہے یہ میں نے بوکی ڈال دیا ہے اب میں دوبارہ اس میں بیچ میں واشر دے رہا ہوں اور پھر دوبارہ سے یہ بوکی دیکھیں واشر اس میں لگا ہوا ہے اب اس میں ہم پندرہ کا نٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پندرہ کا نٹ ہے یہ میں اس میں لگا رہا ہوں اس طرح سے اور یہ لگانے کے بعد آپ کو اس طرح سے پندرہ گھٹی سے اسے ٹائٹ کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں یہ پندرہ گھٹی نہیں ہے تو پھر پلاس سے بھی یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے لیکن پلاس سے اکثر یہ نٹ صحیح طرح سے ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی وجہ سے بار بار یہ بھوکیاں کھل جاتی ہیں جی تو دوستو میں نے بھوکیاں لگا دی ہیں اور بھوکی لگانے کے بعد آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی بھوکی یہاں سے اور یہاں سے دونوں سائٹ سے کہیں سے بھی زیادہ باہر کی طرف نہ ہونے پائے یہ جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بھوکی نظر آ رہی ہے تو بھوکی جو ہے گلاس کے اندر ہی چلنی چاہیے تو بھوکی لگ چکی ہے اب ہمیں صرف یہاں پہ اس پیکنگ کو لگا کے یہاں پہ اس ٹپٹر پلیٹ کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وال پلیٹ وغیرہ لگانے یہ دیکھیں یہ سائز تھوڑا سا یہاں سے اوار ہے تو اس سے ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے دوستو ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک ضرور کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میری ویڈیو کی رینکنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے جیسا ہے کہ دوستو یہ ٹکر پلیٹ ہم نے لگا دیا ہے اب ہمیں وال پلیٹ کو لگانا ہے وال پلیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا وال بھی پرانا لگا ہوا ہے اور اس کی یہ جو پلیٹ ہے یہ بھی پرانی ہے لیکن سب چیزیں اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈنگ وائر جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے پہلے والی جو تار تھی وہ نرم ہو چکی تھی وہ میں نے نکال کے یہاں پہ یہ 18 نمبر کا جو ہے وائر کا پرانا سکریپ تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اب ہمیں یہاں پہ اسے فٹ کرنا ہے دیکھیں یہ پرانی پیکنگ ہے اور یہ بلکل صحیح ہے تو ہم نئی پیکنگ نہیں لگائیں گے اور وال پلیٹ لگانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو وال پلیٹ ہے جس سیڈ پہ یہ جو موٹر کی ویل ہوتی ہے اس سیڈ سے پانی کھینچتی ہے موٹر تو آپ کو اسی سیڈ پہ یہ جو آپ کو سپرنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اپ رکھنا ہے یعنی اوپر کے سیڈ پہ رکھنا ہے یعنی جس سیڈ ویل ہے اس سیڈ جو ہے یہ سپرنگ آپ کی اوپر ہونی چاہیے اگر آپ یہ سپرنگ اس طرح سے گھما دیں گے تو اس سے جو ہے پانی اس سیٹ سے خیچے گی اس سیٹ سے پھیکے گی یعنی ادھر سے ان ہوگا ادھر سے آؤٹ ہوگا تو آپ کو ہمیشہ سپرنگ کا جو یہ وال جو ہے وہ یہاں رکھنا ہے یہ جو وال ہے اس سپرنگ جو ہے اس سیٹ پہ ہوں گے تو ویل کی طرف تو پانی آپ کا یہاں سے ان ہوگا اور اس سیٹ سے آؤٹ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو یہ دیکھیں یہ آپ اس ڈائی کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو برابر ڈائی نظر آ رہا ہے یہ آپ کو پورا حصہ یہ برابر دیکھ رہا ہے یہ جو دونوں خانے بنے ہوئے یہ الگ الگ یہ برابر دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو ایسے چینج کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے اور یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے تو یہ حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ برابر حصہ جو ہے یہ نیشے کی طرف ہوتا ہے اب اسے آپ دیکھ لیں اس حصے کو دیکھ لیں گی اس سیٹھے تھے پیلیٹ میں کٹگرام kab pueblo تو یہ ہصے کی کٹنگ پر رکھاک ہے تو آپ کو الگ GG اپنا سائی متو دیکھا玩 discussion تو اس حصے کو ہمیں نیچے کی طرف رکھنا ہے، اور اس حصے کو ہمیں اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ دونوں ریت کے بیچ میں پارٹیشن بنہ ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں state یہ دیکھیں یہ نیچے حصہ ہے ہمیں اسے ایس سکتے رکھنا ہے جہاں کو اس سکتے نم subscriber خمجrat کے طرف رہے دوستوں اس ٹکر پلیٹ کو فٹ کرنے کے بعد آپ کو پانے ڈال کے چیک کرنا ہے کہ آیا ہماری یہ ٹکر پلیٹ صحیح لگی ہے یہاں پہ کوئی لکیج وغیرہ تو نہیں ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے بعد آپ کو پھر اوپر سے سپرنگ وال لگانے ہیں دیکھیں یہاں پہ کوئی لکیج وغیرہ نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پہ فکس ہے اب ہمیں وال پلیٹ اس طرح لگانا ہے کہ اسے رکھنے کے بعد سپرنگ کا سائیڈ یہاں ہو اور اسے اس طرح سے دبا کے چیک بھی کر لینا ہے کہ ہماری سپرنگ جو ہے وہ حرکت کریں صحیح طرح سے اگر کہیں نیچے پھس رہی ہے تو ہم پلیٹ کو آگے پیچھے کریں گے تو سپرنگ بھی ہماری صحیح ہے اب ہم اس ٹینکی کو اوپر لگائیں گے یہ فائنل کام ہے اور یہ دیکھیں ٹینکی میں دو طرح کے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک چھوٹا کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا کھانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سپرنگ والی سائٹ جو ہے یعنی جس سائٹ سپرنگ اوپر کی طرف ہے وہ سائٹ جو ہے وہ چھوٹا کھانا ہے تو یہ حصہ جو ہے ہمیں سپرنگ کے اوپر لکھنا ہے یہ جو آپ سپرنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹا حصہ جو ہے سپرنگ کے اوپر آئے گا یہ اس کا جنرل طریقہ ہے جو ہر موٹر میں کیا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے اسے اُلٹا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی نہیں کھنچتی ہے اور اسے فٹ کرنے کے پہلے اس ٹینکی کو اس طرح سے صفائی بھی کر لینا ہے اس میں تھوڑے وہ زنگ وغیرہ لگے وہ ہوتا ہے تو اسے بھی ہمیں صفائی کر لینا ہے اور کیونکہ پیکنگ لگی ہوئی ہے اس میں تو ہمیں نئی پیکنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی پیکنگ خراب ہوتی تو اس صورت میں ہم اس طرح کی نئی پیکنگ یہ چالیس روپے کی ملتی ہے پوری سیٹ تو یہ ہم لگا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ میں اس پہ فٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا خانہ جو ہے اس طرف جہاں پہ موٹر کی ویل ہے اس سیڈ ہی لائے گا یہ ہم نے ٹینکی لگایا ہے اور اس حساب سے آپ کو ٹینکی رکھنا ہے کہ بلکل آرام سے اور ایسے رکھنے ہیں کہ یہ جا کے بلکل فکس پلیٹ کے اوپر بیٹھ جائے اگر تھوڑی سے ٹیڑی بیڑی ہو جائے تو اس صورت میں آپ ٹینکی کو دوبارہ سے اتار کے پھر سے صحیح کریں گے دوستو ٹینکی کے چاروں بولڈ کو لگانے کے بعد ہم اس پمپے اس کی موٹر کو فٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے چلا کے چیک کریں گے جی تو دوستو جیسا کہ اس پمپے اس کی موٹر کو فٹ کر دے گیا ہے اور اسے چلائے جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہے اور جیسا کہ اس میں ابھی تک آئل نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس سیٹ پر موٹر کی ویل ہوتی ہے موٹر کی پولی ہوتی ہے اس سیٹ سے یہ موٹر جو ہے پانی کھہچتی ہے اور موٹر کے پریشر چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اگر اس کے پمپ کے آگے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے تو آپ کی ہاتھ کی جلد کو یہ اپنے اندر کی طرف خیچے گی اس سے آپ کو پتہ سکتے جائے گا کہ آپ کی موٹر جو ہے آپ کے پمپ جو ہے وہ صحیح طرح سے ورکن کر رہا ہے جب بھی آپ کو اپنے وارٹر پمپ کو چیک کرنا ہو تو آپ اسی طرح سے چیک کریں لیکن اس طرح سے آپ صرف ڈونکی پمپ کو چیک کر سکتے ہیں مونو بلاک وزارہ کی موٹر جو ہے اس طرح سے چیک نہیں ہوتی ہے تو ڈونکی پمپ کے موٹر کے پیپ کے آگے جو ہے آپ اس طرح سے ہاتھ رکھیں گی تو آپ کے ہاتھ کے جلد کو اگر یہ زور سے اپنی طرف خیچے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا پمپ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے اگر آپ کی ہاتھ کے جلد کو یہ زور سے نہیں بلکل آہستہ سے معمولی سے خیچے تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پمپ میں کوئی گڑبر ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنے ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں کہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستوں اپنا بہت سالہ خیال رکھیں گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ